اگر دو مسلمان قومیں آپس میں جنگ کریں تو شہید کس ملکے کہلائیں گے اگر دو مسلمان آپس میں جنگ کریں دونوں کو شہید کہتے ہیں لوگ اپنے مخالف کو کہتے ہیں قتل ہو گیا اور اپنے میں سے جو مارا جائے اس کو شہید کہتے ہیں شہید تو وہی ہے جو اللہ کی غلامیں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے محض قتال کے مقابل پر وہ شہید نہیں ہوتا اب جنگیں ہوتی رہتی ہیں قرآن کریم میں حکم ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو ان کی صورہ کرواؤ اگر صورہ نہ کریں تو پھر ان کے خلاف قتال کرو اور جب وہ قتال مان جائیں تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ اور کوئی زیادتی نہ کرو یہ قرآنی تعلیم ہے ساکر اللہ میرے پاس ایک لطیفہ بھی ہے لطیفہ تو آج سنانا ہی نہیں نا میں نے منع کیا ہوا ہے آج بڑی دردناک خبریں آتی ہیں عراق کے متعلق تو بہتر یہ ہے کہ آج لطیفہ نہ ہو بعد میں دیکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی